موسم بدل رہا ہے اور یہ دوہزار سترہ کے بعد دلی میں ڈینگو کے سنکرمن کی سب سے بڑی سنکھیا ہے تو ان تینوں بیماریوں میں لکشن کچھ ایسے ہیں جو کومن ہو سکتے ہیں ایسے میں عام لوگ جو بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں وہ کچھ دنوں تک کنفیوزن میں رہ سکتے ہیں کہ انہیں کورونا ہے ڈینگو ہے یا پھر زیکا کا سنکرمن ہے تو چلیے آپ کو سمبادہ تھا پوجا مکڑ کی یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں تاکہ آپ سمجھ رہتے اپنی جانچ کرا سکیں اور صحیح علاج کرا سکیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اگر بخار الگ ہے تو اس کا علاج بھی الگ ہوگا یہاں ایک پوسٹر بھی لگا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ڈینگی, زیکا اور کووڈ 19 ان کے ٹیسٹ کس طرح سے الگ الگ ہوتے ہیں ان کے لکشن کس طرح سے الگ الگ ہوتے ہیں اور کیسے ان کو پہچانا جا سکتا ہے فیلحال دلی میں کیا ستھی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے زیادہ کیسز اس وقت ڈینگو کے ہیں سمٹم سے بہت زیادہ ڈیفرنشیٹ کر نہیں سکتے ہیں اس لئے کئی بار پتا نہیں لگتا ہے سمٹم دیکھ کے تو بٹ وائرل کے پیشنٹس بھی ہے کووڈ کی پوزیٹیوٹی ریٹ دیفینیٹلی کام ہوئی ہے بٹ ہاں ڈینگی کے کیسز کافی زیادہ بڑے ہیں ڈینگو, زیکا اور کرونا تینوں بیماریوں کے کچھ لکشن سامانیے ہو سکتے ہیں لیکن جانج کے لیے وقت اور جانج کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے یہاں آپ کو ہم اس پوسٹر کے ذریعے بھی یہ دکھاتے ہیں کہ لیا تو بلڈ سیمپل ہی جاتا ہے جبکہ کورونا میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ نیزل سواب لیا جاتا ہے یا پھر گلے سے سیمپل لے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور الگ الگ ٹیسٹ سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی جیسے سمیر جی نے بتا پہلا کنفیوزن یہی ہے سمٹم سب کے ایک جیسے ہیں تو کس طرح سے آپ کے پاس سیمپل پہنچتے ہیں کون سے دن پر پہنچتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کتنے ڈیفینیٹیو ہیں جو الگ الگ بتا پائیں کہ کون سا بخار ہے اس میں لکشنوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ کے ٹیسٹ کو ایڈوائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ پانچ میاں چھٹے دن ٹیسٹ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے ڈینگو کا ڈینس ون کا اس میں ریپورٹ نہ آئے وہ پاؤزیٹیو یا نیگٹیو جو ہے آپ کو کنفیجن ہو سکتا ہے بیماریوں کی پہچان کے لیے جو پیثلوجی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں ڈینگو کے لیے ڈینس ون اینٹیجن ایک سے پانچ دن کے اندر ایلیسا پانچ دن بعد ڈینگو آئی جی ایم ڈینگو پی سی آر اور سی بی سی جیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جبکہ زیکہ وائرس کے سنکھرمڑ کی پہچان کے لیے تین دن بعد ایلیسا اور آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جنرلی جو ڈینس ون ہوتا ہے فیور کے آن سیٹ کے فرسٹ فائیو ڈیز تک پوزیٹیو رہتا ہے اور پیشن کے باڈی کے ریسپونس کے حساب سے تھرڈ ڈے کے بعد سے آئی جی ایم پوزیٹیو ہو سکتا ہے بیماری کی چپیٹ میں آنے کے بعد اس کی صحیح وقت پر پہچان بے حد ضروری ہے ورنک کئی مریض بیماری کی پہچان کے آبھاؤ میں مشکلوں میں گھر جاتے ہیں اسی لیے ساوڈھانی اور سورکشہ کے اوپائیوں کے علاوہ صحیح وقت پر صحیح جانچ اور علاج بھی ضروری ہے ڈینگو کے بہت سارے ٹائپ ہوتے ہیں چار پرکار مانے گئے ہیں اور ڈی ٹو ٹائپ سب سے زیادہ خطرناک مانا گیا ہے اس لیے آپ کے لیے کام کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے کبھی ڈینگی ہو چکا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ دوبارہ نہیں ہوگا اس کا کوئی دوسرا strain آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے اس بات کا خیال رکھیں اور دوسری کام کی بات یہ ہے کہ آپ ڈلی میں ڈینگو کا کیر کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں ڈینگو کے 1171 ماملے ایک ہفتے میں آگئے ہیں ڈلی میں ڈینگو کے جو کل ماملے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں 2700 کے پار 2708 کل کیسز ڈلی میں ڈینگو سے جو موتیں ماملے تھے 2019 میں یہ گھٹے 1301 ماملے تک آگئے 2020 میں 722 ماملے اور کم ہو گئے لیکن 2021 میں یہ سارے ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں 2708 ماملے اب تک ہو چکے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں ڈینگو سے جوڑا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور کتنے دنوں میں پورے اتر بھارت میں اس وقت تمام طرح کے بخار پھیلے ہوئے ہیں کورونا کے بار ڈینگو ڈینگو کے بار ڈینگو ساتھ ہی ساتھ ٹائفویڈ بھی اتنے سارے بخار کے بیچ میں سب سے پہلا کنفیوزن آم آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سا بخار ہوا ہے اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک لیاب میں لے کر آئے ہیں جہاں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ لکشن کے ذریعے اور الگ الگ ٹیسٹ کے ذریعے کیسے یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا بخار ہوا سکتے ہیں ان کے لکشن کس طرح سے الگ الگ ہوتے ہیں اور کیسے ان کو پہچان جا سکتا ہے دلی میں کیا ستھیتی ہے اس کے آپ کے ڈینگو کی کیسے کافی زیادہ پوزیٹیو آ رہے ہمارے پاس پہلے جو بھی سیمپل سارے تھے اس میں سے 50% پوزیٹیو آ رہے تھے ابھی تھوڑے کمپیرٹیو کم ہوئے ہیں بٹ کنسیسٹینسی اسی طرح سے ہے نومبر میں پہلے ہم دیکھتے تھے کم ہو جاتے تھے بٹ اس بار ابھی کم نہیں ہوئے باقی بخار کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ کون سا پھیلا ہو دیکھ رہے بلکل دیکھیں ڈینگو کے بات کریں تو ویسے وائرل کے کیونکہ سیمٹم سے بہت زیادہ ڈیفرنشیٹ کر نہیں سکتے ہیں اس لئے کئی بار پتا نہیں لگتا سیمٹم دیکھ تو بٹ وائرل کے پیشنٹ بھی ہے کو ویڈ کی پوزیٹیویٹی ریٹ دیفینیٹلی کم ہوئی ہے بٹ ڈینگو کے کیس زیادہ بڑے ہیں یہاں پر ڈلی نسی آر کی بات کر رہے یہاں پر زیکہ نہیں ہے لیکن کانپور کی بات کر کنوچ کی بات کر نب کے قریب ماملے وہاں پر بھی آگئے ہیں یہاں آپ کو ہم اس پوسٹر کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ لیا تو بلڈ سیمپل ہی جاتا ہے جبکہ کورونا میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کی نیزل سواب لیا جاتا ہے یا پھر گلے سے سیمپل لے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور الگ الگ ٹیسٹ سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی جیسے سامیر جی بھی ہے ڈینگو کے ٹیسٹ لکھے ہو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو وائرل ڈیزیز کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی سب لکھے ہو ہوتے ہیں اس کے اندر ڈینگو کے لیے ہم جس طرح سے کر بھی رہے ہیں کی آپ کا آئی جی ہوتا ہے اس کے علاوہ انیس انٹیجن ٹیسٹ ہوتا اور پی سی آئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو ہم کو ویڈ کے لیے کرتے ہیں وہ ڈینگو کے لیے بھی ہوتا ہے بھٹ اس میں لکھشنوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ کے ٹیسٹ کو ایڈوائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے سافدھانی بہت ضرور